اور دیکھیں یہ سیدھے تصویریں امریکہ کے نیو یوک سے آپ کے سامنے جہاں پر پورا امریکہ فلحل خاص طور سے نیو یوک کی کیونکہ یہ تصویریں ہیں مودی ماہ ہو چکا ہے مودی مودی کے نعرے یہاں پر لگ رہے ہیں پردان منتری نریندر مودی کا امریکہ میں یہ پہلا راج کے دورہ ہے اس راج کے دورے یعنی کہ اوفیشل اسٹیٹ وزٹ کی آخر کیا خاصیت ہے کیا معنی ہیں یہ ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا ایک بار پھر سے ضرور بتائیں گے لیکن آپ دیکھئے کتنا اجسہ یہاں پر لوگوں میں نظر آ رہا ہے بھارتی سمودائی میں نظر آ رہا ہے جو انتظار کر رہے تھے پردان منتری نریندر مودی کا نہ صرف یہاں رہنے والے بھارتی سمودائی کے لوگ بلکہ ہندوستان سے بھی بہت سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں پردان منتری نریندر مودی سے ملنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے میرے سے یوگیا مطاب سنہ یہاں پر بتا بھی رہے تھے کہ کس طرح سے احمدہ بات سے پٹنا سے اس کے علاوہ دیش کی رازانی دلی سے اور دیش کے کئی کونوں سے یہاں پر پردان منتری نریندر مودی کے سواغت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں نتین گوکلی جی بھی ہمارے ساتھ میں ہے نتین جی پہلی بار ہوگا جب ہندوستان کا کوئی پردان منتری امریکی کانگریس کے دونوں صدنوں کو دوسری بار یہاں پر سمبودھت کرے گا اس تصویر کے ساتھ ہندوستان کی جو طاقت ہے وہ بھی نظر آئے گی جی یہ ایک بڑا عونر ہوتا ہے جب کوئی بھی کسی بھی دیش کا نیتا جو کانگریس کو سمبودھت کرتے ہیں تو یہ بہت کم لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے یہ عونر دیا جاتا ہے اور یہ بلکل ایک گرف کی بات ہے بھارت کے لیے اور پردان منتری مودی کے لیے کہ یہ نیوتا پھر سے دیا گیا ہے ان کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بھاشن کے دوران وہ بھارت کی جو نیتی ہے بھارت کا جو اپروچ ہے ویدیش نیتی میں اور بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو وہاں پر پروگریس ان کو ڈیولپمنٹ جو بھارت کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو نیتیاں اپنائے گئیں اس کے بارے میں وہ ضرور الابوریٹ کریں گے اور امریکہ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت جو ہے اب انڈسپینسیبل سا ہو گیا ہے امریکہ کے لیے آنے والے کچھ ورشوں میں بھارت کی ضرورت امریکہ کو اور یورپ کو اور باقی انہیں دیشوں کو ضرور پڑے گی اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب بھارت کے اس ایٹیٹیوڈ اور اس سٹیٹس کے کارن سبھی دیش بھارت سے دوستی بنایا رکھنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ اپنے جو آرثک سمبند ہیں جو راجنیتی سمبند ہیں سب کو بڑھا ہوا دینا چاہتے ہیں اور بھارت کے طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو جی آئیں گے آپ کے پاس اور گہرائی سے سمجھیں گے سپورے راج کے دورے کو ہمارے سے یوگی امیتاب سنا کی طرف روح کرتے ہیں امیتاب جی کیا خاص تصویر ہے اس وقت آپ کے پاس دیکھیں ایک بڑی چھوٹی چی تصویر ہے لیکن بڑی انٹریسٹنگ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بجرگ ہے گجرات سے پٹیل صاحب پٹیل صاحب آپ کا نام کیا اور یہ فوٹو کیا پٹیل اور یہ میری کاری کا نمبر پلیٹ ہے since 2014 in August جب بھارت سے میری کاری کا نمبر آج بھی وہ ہی ہے میں کاری بدلتا ہوں بکر نمبر پلیٹ رہی بدلتا ہوں کیونکہ بھارت ہے تو ممکن ہے اور میری کوٹی بھی بھارت سے میری کاری کا نمبر کیوں رکھا پہنے بھارت ہے بھارت سے میری کاری کا نمبر کیوں رکھا پہنے بھارت ہے بھارت سے میری کاری کا نمبر کیوں رکھا پہنے بھارت ہے I like him I respect him He is our national hero and world leader so I have to help because he is a very good guy and I respect him being my prime minister کتنے سالوں سے یہ نمبر رکھا ہوا since 2014 so 9 سال ہوا جب elekt ہوا تو سا مکھا ہے دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ ہے جب سے موڈی جی ایلیکٹ ہوئے ہیں بھائی صاحب یہاں رہتے ہیں نیویورک میں لیکن اپنی گاڑی کا نمبر جو ہے موڈی پی ایم اور یہاں کا نمبر رکھا ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اور موڈی فین کلپ یہی بتاتا ہے کہ کتنا موڈی جی کا مان ہے کتنا موڈی جی کا سمان ہے اور موڈی جی کتنے پاپولر ہیں امریکہ جیسے شہر میں اور خاص کر بھارتی سمودائے میں جو یہاں رہ رہا ہے اور سال دوہزار چودہ یہ وہ سال رہا جب پردھان منطری نرندر موڈی جو ہے دیش کے سطح پر قابض ہوئے تھے تب انہوں نے کہا تب وہ پردھان کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیوک کے طور پر یہاں پر قابض ہو رہے ہیں دیش کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور یہ سب سے خاص وجہ بھی رہی کی بچے سے لے کر بزرگ تک ہر کسی کے اندر کا اجسہ موڈی جو پریم ہے وہ یہاں پر صاف صاف ان کے چہروں کے ذریعے ان کے بھاو کے ذریعے نظر بھی آتا ہے افتانس کمار جی یہ سمجھنا چاہیں گے کہ پردھان منطری نرندر موڈی نے اپنے آپ کو اس شخصیت کے طور پر یہاں پر رہا رکھا جو کہ جن سیوک کے طور پر نظر آئے اور یہی جن سیوک کی جو بھاونا ہے وہ ویدیشی زمین میں بھی لوگوں کے ہاں بھاو میں نظر آتی ہے ہاں جو کام کیا ہے انہوں نے پردھان سیوک کے ناتے بھارت میں چاہے وہ گیس سیلنڈر کا ہو چاہے جوتی وہ اجولہ کا ہو چاہے پانی کا کام ہو چاہے انفرہ سٹرکچر ڈیولپنٹ کا کام ہو انہوں نے جو سارا کام کیا ہے ان کا پورا جیون جو ہے وہ سمرپیت ہے جن سیوک کو اس لئے وہ پردھان سیوک ہے اور اس بات کا سانی اب پوری دنیا مانتی ہے اب دیکھئے لوگوں کو یہاں تک کی ابھی سی این این والے فرید زکریہ صاحب کا بھی ایک آلیک آیا تھا انہوں نے بھی اس بات کا جکر کیا کہ ہندوستان میں کتنی پرگتی ہوئی ہے ہر چھتر میں ریل ہو سڑک ہو ہوای ہوای آتا یاد ہو ہر جگہ جو پردھان منتری اکثر اس بات کا بات کرتے ہیں دیجٹل پیمنٹ وغیرے کی جو بات کرتے ہیں پی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں پینک اکانٹس کی بات کرتے ہیں یہ سارا کام پردھان سیوک ہی کر سکتا ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور دنیا اس بات کا لوہا مان رہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو دنیا اس بات کا لوہا مانتی ہے اور دیکھئے جو تصویر اس وقت نیو یوک سے نکل کا سامنے آ رہی ہے وہ سیدھے سیدھے اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ کس طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی کی ایک جھلک پانے کے لیے ان کے ساتھ سیلپی لینے کے لیے ان سے دو شبد کی باتشیت کرنے کے لیے بھی یہاں پر گھنٹوں سے انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ پین موڈی سے مل سکے اور اس بیچ امیتاب سنہ جی آپ کی طرف آئیں گے اور کتنا انتظار یہاں پر کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں تو گھنگور اندیرہ ہے لیکن وہاں جو اجالہ ہے اس اجالے میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی موجودگی میں ابھی اور کتنا وقت لگنے والا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ گھوٹ نہیں بچائے کیونکہ میں اسی گیٹ پر کھڑا ہو جا پردھان منتری اپ سے چھوڑی دن میں پہنچیں گے اور سب سے بڑی بات ہے اس علاقے میں کہ میرے ساتھ کچھ ایسے یوہا بھی موجود ہے جو یہاں نیوارک پر کام کرتے ہیں مینہٹن میں کام کرتے ہیں اور یہاں ان کا لنچ بریک ہوا اور صرف موڈی جی کو دیکھنے یہاں پہنچے ہیں کیا نام ہے تمہارا مانسی مانسی یہاں کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ جوب کرتی ہوں اور ابھی میرا آفیس کا بیچ کا ٹائم چل رہا ہے دیکھنے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میں نے نیوز پہ دیکھا کہ آج موڈی جی یہاں پہ آ رہا ہے کل یوگا دے ہے تو اس کے لیے کیوں موڈی جی کو دیکھنے کا کیا کرتے ہیں دنیا میں جو ایک لیڈر ہے جن کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں وہ موڈی جی ہیں کیونکہ انہوں نے جو کنٹری کو جتنا آگے بڑھایا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا and as he was saying I want him to come next time and the next time and the next time until he can تو ان کو دیکھنے کے لئے تو I'll come here United Nations کہیں پہ بھی موڈی جی سے یہاں پر بیٹھتے کیا پیل کروگی یہاں سامنے سے جائیں گے تم چاہوگے موڈی جی یہاں کیا ہاتھ ملائے تم سے ایک فوٹو یا ہاتھ ملائے یا ایک سیلپی یا کچھ بھی ملنا ہی دیکھنا ہی ملے یہاں سے تم موڈی جی بلاؤ گے موڈی جی آؤ ہماری طرف ایک سورے نماز کار کر کے یہاں پہ دکھا دیں گے چلو بچوں کا دیکھتے بنتا ہے لیکن بوجرگوں کا جو یہاں پر آئے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں لیکن یہ اپنی پرامپلی ویش بھوسا نہیں بولیں سر امریکہ میں رہتے ہیں موڈی جی یہاں آ رہے ہیں ان کے لئے کون سا گانہ آپ کو لگتا ہے سب سے پہلے تو چار لائنرز کروں گا سممانی نرندر بھائی موڈی جی کے لئے کہ دل دیا یہ اعتبار کی حد تھی دل دیا یہ اعتبار کی حد تھی جان دی وہ پیار کی حد تھی مر کر بھی کھلی رہ گئے آنکھیں وہ بھی موڈی صاحب آپ کے انتظار کی حد تھی اب بھی کچھ عرض کریں گے موڈی جی کے ساتھ نفرت کی لاتھی توڑو لالچ کا خنجر پھینکو جد کے پیچھے مط دوڑو تم پریم کے پنچی ہو دیش پریمی ہو آپس میں پریم کرو دیش پریمی ہو میرے دیش پریمی ہو آپس میں پریم کرو دیش پریمی ہو آپس میں پریم کرو دیش پریمی ہو نریندر بھائی آپ کے لئے سارا جان چھی رکھتا ہے ہم تو آپ کے میڈسوس پار گارڈن کے پروگرام کے ساکشی تھے آپ سے جب ہمیں ملنا ہوا تھا تو وہ آپ نے جو باتیں کہیں تھیں آج بھی ہمارے یوہوں کے دل میں وہ چلتا ہے اور یہ جو آپ پیس کے ایمبیسڈر بن کر کے پوری دنیا کی نظر آپ کے ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں پروسپیریٹی پیس اور لوگوں کا ہیلتھ بہت اچھا رہے اس کے لئے آپ یوک کو اے یہ یونین کی طرح لے کر کے اب یہاں جو آئے ہیں یہ گولڈن پیٹارہ اس سے بھارت کا ہی نہیں پری دنیا کا کلیان ہوگا اور ہمارے گرو جی بیہار سکول آف یوگا سے انہوں نے یہ کام یہ باتیں تب کہی تھی جب میں دس سال چھوٹا تھا اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہی کہہ تھے کہ ساری دنیا جب آسانتی سے یدھ سے پریشان ہوگی تو بھارت کا سمجھ لینا ادھے ہونے والا ہے اور وہ ادھے ہو چکا ہے اور یہ ہمارا نائنٹھ یوگا انٹرنیسٹر ڈے ہے جس میں نریند بھائی 130 کنٹری کے راشت کے میمبرز کے ساتھ یوین میں سب کو یوگا کروائیں گے اور ہمارا پورا ڈائنسو پورا more than 4000 people 35 بسز ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں دو بس کا نیترت تو میں بھی کر رہا ہوں اور میں یہاں اندر سے باہر یہی دیکھنے آیا ہوں کہ دیکھئے کتنا ہمارا پورا پورا بھارت اتصاہ کے ساتھ ان کا ویٹ کر رہا ہے ہماری عمر بھی آپ کو لگیں نریند بھائی اور ہم پورا ڈائسو پورا آپ کا وندن کرنے کے لیے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی چلو یہ یہ سب یہ یہ تمام چیزیں میں نے ہر عمر ہر طبقے کے لوگوں کو آپ سے ملوا دیا یقیناً یقیناً امیتہ آپ جی یہ جو تصویر اس وقت سامنے آ بھی رہی ہے جو ہم درشکوں کو دکھا بھی رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی جیسے ہی اترے اپنے ویمان سے کسی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ابھی وادن کرتے اور سویکارتے ہوئے ابھی نندن سویکارتے کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نظر آ رہے ہیں نیتین جی یہ ضرور جاننا چاہیں گے امریکہ بھی جانتا ہے کہ آج ہندوستان کہاں پر پہنچ گیا ہے اس کی طاقت کس قدر بڑھ گئی ہے اس لئے سٹیٹ وزٹ پر پہلے جو بائیڈن نے فرانس کے راشت پتی اور دکشن کوریا کے راشت پتی کو یہاں پر بولایا اس کے بعد اب ہندوستان کے پردان منتری کو اسٹیٹ وزٹ کا نیوتا دینا اپنے آپ میں کتنا بڑا سندیش مہاشرکتی کا بہت بڑا سندیش ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت کی ضرورت اب سب پوری دنیا کو ہے بھارت سب سے فاسٹس گروئنگ لارج اکانومی ہے پچھلے دو سالوں سے اور بھارت کی جو ایک جو ینگ ڈیویڈنٹ ینگ پاپیلیشن ہے جو پیڑی ہے جو ترون پیڑی جو کہتے ہیں جس کو اس کی جو طاقت ہے اسی کے کارن سبھی دیش بھارت کو اپنی طرف رکھنا چاہتے ہیں اور جو امریکہ نے یہ سٹیٹ وزٹ دیکلیر کیا سٹیٹ وزٹ کا نیوتا دیا وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت کی طاقت جو بڑی ہے اور بھارت کا عوضہ جو بڑا ہوا ہے دنیا میں اس کا یہ ریکوگنیشن ہے امریکہ کی طرف سے امریکہ کوئی بھی چیز اپنے مطلب کے بینا یا نیشنل انٹریس کے بینا نہیں کرتا ہے یہ آپ کو دھیان میں سب کو رکھنا چاہیے ہمیں بھی اور بھارت نے بھی یہی روائی اپنایا کہ نیشنل انٹریس میں جو ہوگا اس کے ساتھ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے نیشنل انٹریس میں جو ہمیں مدد کرے گا اسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اسی کے قارن یہ سٹیٹ وزٹ ہوا ہے ایسا میرا ماننا ہے افتانس جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بھارتے سمودائے سے یہاں پر پردھان منٹری نریندر مودی کے ملاقا جن کے تصویریں اس وقت سامنے بھی آ رہی ہے ہم جس راج کے دورے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اس دورے کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ امریکہ اپنے سب سے قریبی کو یہ نیوتہ دیتا ہے اور اس نیوتے کے اپنے الگ مائنے ہوتے ہیں جو ہندوستان کو بہت مضبوطی کے ساتھ اب اور بھی آگے اپنی بات رکھنے کے لیے یہاں پر پرتیبت کرتا ہے جسا نیتین بھائی نے کہا کہ ہر دیش اپنی نیتیاں بناتا ہے اپنے اپنے لیے تو اسی طرح سے امریکہ بھی کرتا ہے ہم بھی بھارت بھی کرتا ہے امریکہ کے لیے خاص طور سے اب یہ بات ہے کہ اب بھارت اپنی جنسنکھیا کی وجہ سے ایک بہت بڑا مارکٹ پلیس ہے وہاں امریکہ اپنی چیزیں بھیگ سکتا ہے اور خاص طور سے جب سے پردھان منتری ناریند موڈی ستہ پر آسین ہوئے ہیں اس کے بعد سے بھارت میں جو ایکانومک پراغرس ہوا ہے آرثیق روپ سے جو پراغرس ہوا ہے اس سے عام بھارتی لوگوں کی جو کھریدنے کی جو شمتہ ہے پیسہ ان کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے کو خرچ کرنے کی جو شمتہ ہے وہ بھی کافی بڑی ہے اور آسان شبدوں میں اپنے کروڑوں دشت کو تک یہ بات پہنچائیں کہ اس سے پہلے بھی پردھان منتری ناریندر موڈی نے امریکہ کا دورہ کیا وہ دورہ بھی بہت خاص رہا جب براک اوباما سے ملاقات کی بہت بڑی تصویریں نظر آئی دانلڈ ٹرنز سے ملاقات کی یہاں پر تصویریں نظر آئی پچھلے دو دشت کا ذکر کرے تو امریکی راشت پتی ضرور بدلے لیکن ہندوستان کے پرتی پردی بدتہ جو تھی وہ جس کی تص نظر آئی پردھان منتری ناریندر موڈی کا یہ پہلا راج کے دورہ ہے باقی دوروں سے یہ دورہ کتنا زیادہ خاص اہم کافی کافی اہم ہے پہلی بار جب پتھان منتری آئے تھے تو انہوں نے کانگریس کو جوائنٹ سیشن کو پی ایڈریس کیا تھا جیسے آپ نے پہلے بتایا یہ دوسری بار ہے اور دوسری بار کرنے والے یہ پہلے ویدیشی نیتہ ہیں تو اُت سمیں انہوں نے ہیزٹیشن آف ہسٹری کی بات کی تھی کہ پہلے ہمارے جو سمپرک تھے بھارت امریکہ اور بھارت کے اس میں بہت سے روڑے تھے روڑے ابھی بھی ہیں پوری طرح سے وہ سارے روڑے ختم نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ہماری جو لیگیسی والے لوگ ہیں جو کی فورین پولیسی میں ہیں اور اس کے بعد ابھی جو نئے لوگ ہیں ان میں تھوڑا بہت چل رہا ہے لیکن دیکھیں سب کی خاص بات یہ ہے کہ پروگریس دیرے دیرے اس میں آگے ہو رہا ہے ان دونوں کے سممندوں میں امریکہ اور بھارت کی سممندوں میں پروگریس ہو رہا ہے دوسری بات جب وہ آئے تھے تو ابھی میں بات کروں گا جب ٹرم صاحب تھے راشتر پتی تو ہاوڈی موڈی والا جو ایمنٹ ہوا تھا اس میں میں بھی تھا مجھے بھی اس میں شرکت کرنے کا اوسر ملا تو وہاں کاریب پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ موڈی موڈی کے نارے لگا رہے تھے سٹیڈیم کے اندر وہ فوٹبول کا سٹیڈیم جو کی فوٹبول کے درشکوں سے بھرا رہتا ہے وہ موڈی کے سمجھ سے بھرا تھا تو وہ دوسرے طرح کی وہاں پہ جو ماحول تھا وہ ایک دم فیسٹیو ماحول تھا لوگ ہر طرح کی لوگ انیک انیک طرح کے کپڑے پہن کے اپنی پہناوے پہن کے چھے